اسلام علیکم دوستو عمران خان پر جو پابندی لگی تھی پندرہ مئی تک کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں وہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ سے ایک اہم شخصیت آئی تھی وہ عمران خان سے ملنا چاہتی تھی اس وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئیں جیل میں کہ تھریٹس الٹ ہیں عمران خان سے کوئی نہیں مل سکتا یہ شخصیت سیدہ وارسی ہیں یہ وہاں پارلیمنٹ کی رکن ہے اور آج کل پاکستان آئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوم سیٹ کا بھی دورہ وہ کر چکی ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغام لے کر وہ عمران خان سے ملنا چاہتی تھی کہ ان کو ملنے تک نہیں دیا گیا عمران خان سے برطانیہ کا کیا پیغام لے کر وہ آئی ہوں گی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیٹیل میں آگے بھڑنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب اسد تور نے یہ انکشاف کیا تھا کہ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی اسی لیے یہ پابندیاں لگائے گئیں اڈیالا جیل میں یہ آپ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا برحال اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب آج ان کی کیس کی سماعت تھی ایک برطانی رکن پارلیمنٹ ہے اور سینئر منسٹر نہیں ہے آپ بہت مشہور نام ہے آپ جانتے ہیں سیدہ وارسی صحبہ سیدہ وارسی صحبہ پاکستان آئی ہے انہوں نے جج سے درخواست کی کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے تو عمران خان صاحب کی یہ ملاقات روکنے کے لیے جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ جج صاحب نے یہ ملاقات علاو کر دی تھی ایک برطانوی انفلونشل پولیٹیشن کا عمران خان صاحب کو ملنا اٹسیلف ایک بڑا میسیج ہوتا ہے اور یہ ان کی عمران خان صاحب کی جو آواز ہے یہ پھر مختلف اور ایوانوں تک بھی پہنچتی جبکہ عمران خان کی بہن نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے ان کو یہ مارنا چاہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس شخصیت کو نہیں ملنے دیا کیا عمران خان سے اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ کوئی اہم پیغام برطانیہ کا لے کر آئی ہوں گی عمران خان کے لیے کیونکہ دیکھیں امریکہ برطانیہ یورپ یہ سارے ممالکی رجیم چینج میں ایک طرح سے شامل تھے اور وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کو بھی پتا چل گیا ہے عمران خان کے بنا اب پاکستان آگے نہیں جا سکتا اس لیے سعودی عرب کی طرح یہ بھی پیغام دے رہے ہیں عمران خان کو جبکہ امریکہ میں تو ٹرمپ کے آتے ہی چینج آنا شروع ہو جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس لیے ایسے آفیشلز کو نہیں ملنے دے رہی عمران خان سے تاکہ آگے ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے ستاکہ آہا ستاکہ آمے موسیقی